ناک کٹنے والی چڑیل ایک گاؤں کے باہر پیپل کے پیڑ پر ناک کٹی ہوئی چڑیل بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کافی دیر ہو جاتی ہے پر کوئی اس راستے سے نہیں گزرتا جس کے بعد چڑیل خود سے بولتی ہے جب سے میری ناک کٹی ہے میری تو سومنے کی ساری شکتی ختم ہو گئی اس انسان کو تو میں نہیں چھوڑوں گی جب میں اور شکتی شالی ہو جاؤں گی تب میں بھی اس کی ناک اسی طرح سے کٹ دوں گی جس طرح سے اس نے میری ناک کٹی تھی تب وہ بھی شرم سے چلو بھر پانی میں جا کر ڈوب مرے گا چڑیل خود سے بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں گوپی نام کا ایک وقتی آتا ہے جیسے ہی وہ چڑیل گوپی کو دیکھتی ہے زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور جس پیڑ پر وہ چڑیل بیٹھی ہوتی ہے اس پیڑ کو ہلانے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر گوپی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ڈرتے ہوئے خود سے بولتا ہے جے ہنمان کی آنگوں نے ساگر جے کپی اسے دیوں لوگ کو اجا کر یہ بھگوان بجرنگ بلی میری اس چڑیل سے رکشہ کر نہیں تو یہ اپنی طرح مجھے بھی کٹی ناک والی بنا دے گی گوپی کو ڈرہ سہما دیکھ چڑیل اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے لے سن لی بھگوان نے تیری اب میں تیرا خون نہیں کروں گی صرف تیری ناک کٹوں گی آج مجھے کسی کو مارنے کا دل نہیں کر رہا اب تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم سب ہی گاؤں والے میری طرح بن جاؤ کٹی ناک ارے چڑیل بہن تم میری ناک لے کر کیا کروگی پلیس مجھے اور میری ناک کو چھوڑ دو مجھے جانے دو اگر تُو نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تیری ناک کے ساتھ ساتھ تیری گردن بھی کٹ ڈالوں گی چڑیل کی باتیں سن کر گوپی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی اور چلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر چڑیل کو بہت مزا آتا ہے اور وہ گوپی کی ناک کٹ دیتی ہے جیسے ہی وہ گوپی کی ناک کٹتی ہے گوپی اپنے ہاتھوں سے اپنی ناک کو پکڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گاؤں میں پہنچ جاتا ہے گاؤں پہنچ کر گوپی سب ہی گاؤں والوں سے بولتا ہے ارے گاؤں والوں اس چڑیل نے تو اب دن دہارے ہم لوگوں کی ناک کٹنے شروع کر دی ہے اور تم سب ابھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہوگے کیا اس چڑیل کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤگے یا نہیں یا بس اسی کی طرح اپنی کٹی ناک لے کر گھوموگے تب ہی وہاں گوپی کی بیوی آ جاتی ہے اور اپنے پتی کی کٹی ہوئی ناک دیکھ کر روتے ہوئے زور زور سے سبھی گاؤں والوں سے بولتی ہے ارے گاؤں والوں اس چڑیل کا آتنگ تو اب بڑھتا ہی جا رہا ہے کل ہی اس نے للو بھائی کی ناک کٹی تھی اس سے پہلے اس نے مینا بہن اور آشا بہن کی بھی ناک کٹی آج تو اس نے میرے آدمی کی ہی ناک کٹا لی اور اب بہت جلد وہ ہم سبھی گاؤں والوں کی اسی طرح ناک کٹ دے گی گوپی کی جورو تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو سبھی گاؤں والے میری بات دھیان سے سنو اگر تم سب سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری ناک صحیح سلامت رہے تو تم سب گاؤں والے بھول کر بھی اب اس راستے سے مت جانا اگر اب کوئی بھی اس راستے سے گیا تو وہ چڑیل ہم سب کی ناک اسی طرح کٹی رہے گی اب سبھی گاؤں والے اس بات سے سہمت ہو جاتے ہیں اور اس راستے سے آنا جانا بند کر دیتے ہیں پرنتو کچھ دنوں تک جب کوئی بھی اس راستے سے نہیں آتا تو اس چڑیل کو غصہ آنے لگتا ہے تو یہ گاؤں والے خود کو بہت تیز سمجھتے ہیں یہ لوگ خود کو مجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کیا لگتا ہے یہ گاؤں والے یہاں نہیں آئیں گے تو ان کی ناک بچ جائے گی میں ناک کاٹنے والی چڑیل ہوں اور ان گاؤں والوں کی ناک کاٹ کر ہی رہوں گے کیا ہوا اگر یہ گاؤں والے یہاں نہیں آئے میں تو خود جا سکتی ہوں اس گاؤں اور آج انہیں ورننگ دیکھا رہوں گے اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں ان کے گھر میں جا کر ان کی ناک کاٹوں گے اتنا بول کر چڑیل وہاں سے گاؤں میں جاتی ہے اور گاؤں میں جا کر سبھی گاؤں والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے تم سبھی گاؤں والے کیا سمجھتے تھے کہ تم اس راستے سے نہیں آؤگے تو کیا میں تم گاؤں والوں کو چھوڑ دوں گی تم سبھی گاؤں والے اپنی ناک کو بچا لوگے ہاں میں ناک کاٹنے والی چڑیل ہوں اور مجھے تم لوگوں کی ناک کاٹنے میں بہت مزا آتا ہے آخر اس دن میرے پیار کو ٹھکرا کر اس نے بھی میری ناک کاٹ دی پھر تم سب گاؤں والوں نے میرا اتنا مزاگ بنایا کہ مجھے خود خوشی کرنی پڑی اس چیز کا بدلہ تو میں اس انسان سے لوں گی ہی ساتھ ہی تم سبھی گاؤں والوں کو بھی اسی طرح ناک کاٹ کر گھوماؤں گی اگر کل سے تم لوگ میرے اڈے پر نہیں آئے تو میں رات میں تمہارے گھر میں آ کر پہلے تمہاری ناک کاٹوں گی اس کے بعد تمہارا گلک چڑیل گاؤں والوں کو دھنکی دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے چڑیل جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے سبھی گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بولتے ہیں اب ہمیں اس چڑیل کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نہیں تو یہ اب ہمارے گھر میں گھس کر ہماری ناک کے ساتھ ساتھ ہمارے گلے بھی کار دے گی ارے یاد ہے تمہیں جب یہ زندہ تھی تب یہ ایک بابا کے پاس گئی تھی اپنے پریم ویواہ کا پرستاو لے کر پرندو اس نے اس کے پیار کو تھکرا دیا اور اس کے ساتھ ویواہ کرنے سے انکار کر دیا تب اس کی اور اس بابا کے بیچ میں کچھ کہا سنی ہوئی تھی اور اس بابا نے گھسے میں اس کی ناک کاٹ دی تھی اب ہمیں اس چڑیل سے وہ بابا ہی بچا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہماری ناک کاٹ کاٹ کر ایک دن شکتی شالی ہو جائے گی اور اس بابا کو ختم کر دے گی اور اس کا آتنگ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس گاؤں کے بعد اپنا شکار کسی اور گاؤں کو بنا لے گی تم صحیح بول رہی ہو تو چلو گاؤں والوں بنا کوئی دیری کیے اب ہم سب کو ابھی اسی وقت اس بابا کے پاس جانا چاہیے اور انہیں اس بارے میں سب بتانا چاہیے سبھی گاؤں والے اس بابا کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات اس بابا کو بتاتے ہیں جس کے بعد بابا گاؤں والوں سے بولتا ہے تم سبھی گاؤں والے چنتہ مت کرو اس بار میں جاؤں گا اس چڑیل کے اڈے پر اور دیکھتا ہوں کیسے وہ میری ناک کاٹتی ہے اور میری جان لیتی ہے پچھلی بار تو میں نے صرف اس کی ناک کاٹ کر اسے چھوڑ دیا تھا پرنتو اس بار میں اسے ہمیشہ کے لیے ہی ختم کر دوں گا تاکہ وہ پھر کسی کو پریشان نہ کر سکے اب اگلے ہی دن بابا پیپل کے پیڑ کے پانچ جاتے ہیں اور چڑیل کو آواز دیتے ہوئے پولتے ہیں نہیں چڑیل آ گیا میں خود چل کر تیرے پاس اب کاٹ سکتی ہے میری ناک تو کاٹ اور لے لے اپنا بدلا بابا تیرے تو خون کی نت پیاسی ہو اگر اس دن تو نے میرا ویوہ پرستاو ٹھکرایا نہ ہوتا تو آج میں زندہ ہوتی اور ہم دونوں ایک ساتھ جیویت ہوتے پرنتو تُو نے اس دن میری عزت کی طرح میری ناک پہ بھی کاٹ دیا اسی لیے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اتنا بول کر چڑیل بابا کو بان دیتی ہے پرنتو بابا کچھ منتر بڑھتے ہیں اور اس کے بالوں میں آگ لگ جاتی ہے آگ لگتے لگتے وہ آگ چڑیل کے پورے شریر کو جلا دیتی ہے اور بابا اس چڑیل سے بولتا ہے چڑیل تُو پہلے بھی غلط کر رہی تھی اور غلط تھی اور تُو آج بھی غلط کر رہی ہے نردوش لوگوں کی ناک کاٹ رہی ہے ان کی جان لے رہی ہے اس لیے تجھے ختم کرنا بہت ضروری تھا اتنا بول کر بابا چڑیل کے اوپر گنگا جل ڈال دیتا ہے اور چڑیل جل کر بھشن ہو جاتی ہے اور کچھ ہی سمیں میں غائب ہو جاتی ہے اس طرح سے اس چڑیل کا سایہ پورے گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے